بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے برگر بن برگر بہت قسموں کے بنتے ہیں لیکن اس کے لئے چاہیے اچھی کوالیٹی کا برگر بن وہ آج ہم بنائیں گے اس کے لئے چاہیے نیم گرم آدھا کپ دودھ آدھا کپ پانی نیم گرم انسٹنٹ ایس ایک چمچ شگر ایک چمچ ڈرائے مل خوش دودھ ایک چمچ سالٹ ایک چمچ ایک انڈا دو چمچ گی ان کو اچھے سے مکس کر لیں یک جان کر لیں اور اس کے بعد دیرے دیرے اس کے اندر میدہ ایڈ کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کریں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں ون بھئے ون کرتے ہوئے آپ سارا میدہ میں نے چار سو گرام لیا چار سو ساڑھے چار سو گرام لیا ہے میدہ تو اس کو میں نے اس طرح دیرے دیرے ڈالتے ہوئے بہت سوٹ تھی ڈو بنا لی اگر آپ کو لگے کہ اس میں یہ سخت ہو رہا ہے تو اس کے اندر پانی ڈال سکتے ہیں نیم کرم پانی ہی ڈالیے اس طرح پان سے چھے منٹ ڈو کو اچھے سے گون دیے تاکہ بہت سوٹ اور نرمو برگر بن کے لیے بہت سوٹ چاہیے ڈو اس طرح ہماری بن چکی ہے پھر اس کو ہم نے ریپ کر لیا اب دو گھنٹے کے لیے اس کو رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں میں ڈو رائز ہو چکی ہے اپنی مقدار سے ڈبل ہو چکی ہے اب ہم اس کو دیکھیں اس کے اندر بابلز بنے ہوئے ہیں ائر بھری بھری گئے اب اس کو ہم پنچ مار کے اس کی ائر نکالیں گے ساری اور ایک شلپ پہ میدے سے ڈسٹ کر کے اس کے اوپر اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے جتنے حصوں میں ہم نے بنانے ہیں جتنے حصے بنانے ہیں مجھے میڈیم سائز چاہیے تو میں نے چار بنائے ہیں اگر آپ کو لار چاہیے تو اسے بڑا بن سکتا ہے اور اگر سمال چاہیے تو اسے چھوٹا بن سکتا ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سائز کا چاہیے یا ہمارے چار پیڑے بن چکے ہیں میڈیم سائز کے اب ہم اس کو پھر رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے برگر بن رائز ہو چکے ہیں اور اس کو برش کرنے کے لیے دو چمچ دودھ ایک چمچ چینی مکس کر لیں گے اب ان کو ہم برش کر لیں گے اور اس کے اوپر تیل اور کرنجی کا چھڑکاؤں کر لیں گے اور وہ ایک سو پچاس درجہ حرار ارپد پندرہ منٹ ہم اس کو پھائیں گے تو ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آیا اس طرح ہمارے سارے برگر بن بن چکے ہیں کیسے لگی ویڈیو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ